بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطافرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطافرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سایہ ہمیشہ فرمائیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہی سب کی بگڑی بنتی ہے مالک سب کی بگڑی ہمیشہ بنائے رکھیں رب العول شریف کی مبارک ببرکت ساتھیں جاری اور ساری ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت بسعادت والا مبارک ببرکت رحمتوں بڑا دن قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو تو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بیجا سب سے بڑا سردار امام الانبیاء تاجداری ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت آپ کی محبت آپ کے تعلق سے آپ کی امت کو بھی رب العالمین نے بڑی شان بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا فرمایا کاش کے امت اس بات کو سمجھ جاتے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیرہ امتیں ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا کس وجہ سے امتیں تو ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء اتنی امتیں بھی آئی مگر اس امت کی عظمت شان مقام مرتبے کا کیا کہنا ہم لوگ تو اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں کیا مقام اطافرمایا ہمارا تو مشن مقصد صرف روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ہی رہ گیا کبھی گور کیا آپ نے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بہترین امت بنا دیا کہ تم سب امتوں سے افضل ترین ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا زمانے گزر گے قیامت تک گزرتے رہیں گے مگر آج تک ایسی شان و شوکت عظمت عزت مرتبت والا کوئی آیا ہے نہ آئے گا بنائی نہیں تو آئے گا کہاں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی عظمت اور شان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ وآلہ سلام لہذا دیکھ آپ کی کیا عظمت کیا شان ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ تیری خل کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے عظیم کہا تیری ہل کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ بات ہی ختم کر دیں کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عزت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس کو پڑا تو اس میں ایک امت کا ذکر دے کر کہنے لگے اے رب العالمین میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا اب اپنے شان سنو کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا موسیٰ علیہ سلام جلیل قدر پیغمبر ہیں وہ فرما رہے ہیں جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب پر سب قدر لے جائے گی اے میرے مالک تو اس امت کو میری امت بنا دے اللہ سبحانہ وطاللہ ارشاد فرمائیں گے دل کا امت احمد یعنی وہ تو احمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا دوسرا نام احمد ہے وہ تو احمد کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے عرض کی اے میرے پوردگار میں نے تو رات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ کو پکارے گی اور ان کی دعائیں قبول ہوں گے اس امت کو میری امت بنا دیں پھر جواب آیا تل کا امت احمد وہ تو احمد کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے عرض کی اے مالک میں نے تو رات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور وہ اس کو زبانی تلاوت کریں گے اس سے پہلے لوگوں کو جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھی وہ یاد نہیں ہوتی تھی وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے تو عرض کی کہ اس امت کو میری امت بنا دے ارشاد فرمایا تل کا امت احمد پھر موسی علی 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 کرتے ہیں میرے مالک میں نے تو رات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا کہ جو اپنے ہی رشتہ داروں کو صدقہ دے گی اور اس پر بھی انہیں عجر دیا جائے گا صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہے کھلا پلا اپنے رشتہ داروں کو رہے مدد اپنے رشتہ داروں کی کر رہے ہیں مگر اے میرے رب ان کو مقام مرتبہ ملے گا سواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا مقام بھی ملے گا مرتبہ بھی ملے گا حالانکہ کھلا تو اپنے رشتہ داروں کر رہے ہیں پھر ارز کی اے میرے مولا اس پھر موسی علیہ سلام نے ارز کی کہ میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا کہ اس کا کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے گا تو صرف ارادہ کرنے پر اسے ایک نیکی کا سوا بتا کر دیا جائے گا صرف دل میں آپ نے سوچا کہ میں نے فلان نیک کام کرنا ہے فلان کی مدد کرنی ہے دل میں سوچا صرف تو فرما یا ارز کی ہے میرے رب صرف انہیں دل میں سوچا ارادہ کیا اس پر انہیں ایک نیکی کا سوا بتا کر دیا جائے گا اگر وہ اس نیکی کو کر لیں گے تو اسے دس یہ کتنی عظیم امت ہے اس امت کو میری امت بنا دیں ارشاد باری تالہ تل کا امت و احمد حضرت موز علیہ السلام نے آز کیا میرے رب میں نے ترات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا کہ جب اس کا کوئی فرد گناہ کا ارادہ کرے گا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا نیکی کا ارادہ کرے گا تو نیکی لکھ لی جائے گے ایک عجر ملے گا اس میں نیکی ملے گی مگر جب گناہ کا ارادہ کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک وہ گناہ کر نہ لے اور صرف کیا ہوگا اگر گناہ جائے گا نیکی کرے گا ایک تو دس گناہ عجر ملے گا صرف ارادہ کیا تو پھر بھی ایک نیکی کا سواب مل رہا ہے رب کی رحمت پر قربان چاہئے اپنے محبوب کے ساتھ محبت پر قربان چاہئے گناہ کا ارادہ کیا فرشتوں کو روک دیا وہ سکتا ہے میرا بندہ رک جائے کر گیا تو صرف ایک گناہ لکھا نیکی کر گیا تو دس گناہ عجر عطا گیا عرض کی اے میرے رب یہ امت مجھے عطا کر دے اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا تل کا امت احمد یہ تو میرے محبوب کی امت ہے میرے احمد کی ان کے اگلے اور پچھلے انہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ان کا علم اتا ہوگا اور وہ گمراہی کو مٹا دیں گے دجال کو قتل کریں گے اے میرے رب اس امت کو میری امت بنا دیں ارشاد باری تعالی ہے تل کا امت و احمد کہ وہ تو احمد صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کی امت ہے موسی علی نے ارز کیا پھر مجھے امت احمد میں سے بنا دیں اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو پھر مجھے ہی اس امت میں سے بنا دیں جس امت کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ انبیاء دیکھ یہ دعا کا رہی کہ ہم مجھے وہ امت تا کر امت نے ملی فرمایا احمد میرے آخری محبوب کی امت ہے پھر مجھے اس امت میں داخل کر دیں مجھے اس محبوب کا امت بنا دیں کیا شان ہے اس امت کی کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات آپ کی شان کیا ہے عظمت کیا ہے اس امت کی ہم لوگ سمجھ نہیں پائے سمجھ جاتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہم لوگ سمجھ نہیں ہم تو سمجھ بھیر بکڑیوں کی طرح دنیا میں آئے بسی سی طرح زن کی گزارنی یا بھاگ گم بھاگ چلے جانا ہے مگر انبیاء دعائیں مانگ رہے جب اس امت کی عظمت شان دیکھی تو کہ ہم اس محبوب کا امتی بنا دیں اس بہر اللہ سبحان و تعالی نے حضرت موسیٰ کو دو خصوصیات سے نواز دے ہوئے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے پیغام رسالت اور اپنے کلام کے لئے چن لیا اور جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اور دے رہا ہوں اسے لے لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضی کیا ہے میرے رب میں راضی ہو گیا یعنی یہ امت تو نہیں مل سکتی مگر ہاں اس امت کی اتنی شان پڑی ہے تو رات میں اگر اس محبوب کی امت میں داخل ہونے کی خواہش ہے تو اتنا تجھے اس محبوب کے صدقے میں انام ملے گا اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا شرف اطاع فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اس پر شکر گزار بن دے بن جو میرا شکر کرنے والے بن جو میں تم سے دوں گا اس سے پہلے تو کسی کو نہیں ملا تو کوشش کیجئے جو مقام اور مرتبہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کل انشاءاللہ آپ سے آز کریں گے آدم علیہ السلام اللہ کے معبوب علیہ السلام کی شان کیا بیان کے آپ کے صدقے میں آپ کو کیا ملا کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر بات ہوگی نہ رہی تو درود و سلام نبی کی ذات پر ہمیشہ پڑھتے رہے بات اسی سے بن جائے گی سنتوں پر عمل کرتے رہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ